السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ جمعین امام بعد اوہو دلہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ وہ قلمہ جسے پڑھ کر ایک آدمی دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے اس قلمے کی دو جزد ہیں دو حصہ ہیں ایک حصہ ہے لا الہ الا اللہ اور دوسرا حصہ ہے محمد الرسول اللہ آج ہم لا الہ الا اللہ جو اس قلمے کا پہلا جزد ہے پہلا حصہ ہے اس پر ہم گفتبو نہیں کریں گے ہمارے بحث کا اور ہماری گفتبو کا موضوع یہ دوسرا جزد ہے محمد الرسول اللہ تاہم لا الہ الا اللہ جو پہلا حصہ ہے پہلا جزد ہے اس قلمے کا اس کے بارے میں دو باتیں ذہن نشین کر لیں ایک بہت بڑے عالم ہے ابن عبدالحادی الحمبلی وہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ اس پورے جملے میں کوئی حرف منقوت نہیں ہے نکتے والا نہیں ہے لا الہ الا اللہ اس میں دیکھو ایک بھی حرف پر نکتہ ہے نہیں ہے نا تو گویا کی سارے حروف غیر منقوت ہیں بولتے ہیں آگے تنبیہا ان تجربی ان کل مابودین سی واللہ یہ تنبیہ ہے اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اللہ کے علاوہ ہر مابود سے الگ ہو جاؤ جس کو دنیا والوں نے مابود بنا رکھا ہے الگ ہو جاؤ ایک حرف پر بھی نکتہ نہیں ہے یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کے علاوہ مابود سے جتنے بھی مابود آنے بات نا سب سے الگ ہو جاؤ یہی مفہوم ہے آیت کریمہ کہ اس ٹکڑے کا فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْتَاغُوتِ وَيُمِّمْ بِاللَّهِ تاغوت کا انکار پہلے کرو اس کے بعد اللہ پر ایمان لاؤ تاغوت کا انکار پہلے کرو یہ اللہ کے سب سے کوئی مابود ہے ہی نہیں اور ایک علم اور ہے محمد الفتح البعالی وہ کہتے ہیں کہ اس میں جتنے بھی حروف ہیں کوئی بھی شفاوی نہیں ہے ہونٹ بند نہیں ہوتا اسے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ہونٹ بند بھئے نہیں نا اس میں جتنے بھی حروف ہیں کوئی بھی شفاوی نہیں ہے ہونٹ سیادہ نہیں ہوتا سارے کے سارے جوفی ہیں اندر سے نکلتے ہیں کیا مطلب ہوا مطلب یہ ہوا کہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ دل سے نکلنا چاہئے اگر دل سے یہ کلمہ نہ نکلے تو پھر اس کلمہ کی کوئی اہمیت نہیں رہتی دلیل یہ حدیث پاک ان ابی حریرت رضی اللہ تعالیٰ انہو قال قیل لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اسعد الناس بشفاعتکہ یوم القیامت فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَقَزْ زَنَنْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةً لَا يَسْأَلَنِي اَنْ هَذَا الْحَدِيثِ اَحَدٌ اب لا الہہ اللہ کی علم حاصل کریں جیللللہ سب سے بڑا علم لا الہ اللہ کی علم ہے سب سے بڑا علم علم توحید ہے جیلللہ ایک بات تو یہ معلوم ہے اور دوسرے توحید کا یہ کلمہ دل سے تعلق رکھتا ہے آدمی اگر دل سے بولتا ہے خالصا من قلب ہی تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے دائرے میں آئے گا اور بہت بہت خوش نصیب ہے سفارش کے دائرے میں آ جانا اور نبی نے فرمایا کہ بہت بڑا خوش نصیب ہے وہ امام بخاری اسے کتاب العلم میں ملا رہے ہیں سب سے بڑا علم ہے وہ اللہ اکبر تو ہم لا الہ الا اللہ پر وحس نہیں کریں آگے دیکھیں محمد الرسول اللہ اس دوسرے ٹکڑے کو ہم موضوع عیف بنا رہے ہیں اور اسی پر ہم گفتگو کریں گے دیکھیں اس میں تین حروف ہیں تین الفاظ ہیں اچھا ایک بات اور بولو قرآن حکیم کا لفظ وہ بھی موجزہ ہے اور قرآن حکیم کا اسلوب وہ بھی موجزہ ہے قرآن حکیم کا معنی وہ بھی موجزہ ہے اور یہ بتاؤں کہ قرآن حکیم کا ہر ہر حرف موجزہ ہے جی اب دیکھیں ابھی جہنم پر بیان ہو رہا تھا اس میں اللہ نے ایک لفظ استعمال کیا جہنمیوں کے بارے میں یسترخون فیہا جہنم میں وہ چلائیں گے عربی میں چلانے کے لئے ایک لفظ آتا ہے یسرخون لیکن یہ یسرخون نہیں ہے وہ یسترخون ہے توئے بڑھا دیا گیا توئے توئے یہ توئے جو اپتے سے بدلی ہوئی ہے جانتے ہیں اور توئے کیسے نکلتا ہے ان لسانکا یزربو بالحنک آپ کی جو زبان ہے وہ تالو سے لگے اور وہاں سے پلٹے جیسے توئے تو یہ زبان آپ کی تالو سے لگی اور جب پلٹی نیچے تب یہ توئہ آدھا ہوتا ہے اللہ فرما رہا ہے اسے جہنمی جب چلائیں گے تو ان کی آواز جہنم کی دیواروں سے ٹکرا کر کے واپس آ جائی کپ کپا دینے کے لئے کافی ہے توئہ جہنمی جب چلائیں گے جو توئے سے بدلی ہوئی ہے اور اس پورے لفظ میں سارے سارے کے سارے حروف مفخمہ ہیں کوئی بھی مرققہ نہیں ہے سواد دیکھ رہا کوئی بھی مرققہ نہیں ہے یعنی رکعتمانِ نرمی یہ لفظ بتا رہا ہے کہ جہنمیوں کے ساتھ کوئی نرمی نہیں برکی جائی ہے یہ سارے کے سارے الفاظ سارے کے سارے حروف مفخم اور یسترخون پہلے مزارے استمرار و تجدد پر یہ ان کی چیخ بند نہیں ہوگی یہ یسترخون چیخ بند نہیں ہوگی استمرار و تجدد اور سواد سواد خود بتا رہا ہے سوراخ چیخ چلائیں گے وہ اور تو آواز ٹکرائے گے جہنم کی دیواروں سے اور وہ واپس آ جائے گی سمتعود علیہ فلا یسمو ہو احد اس آواز کو کچھ سنے گا نہیں وَلَا يُغِسُهُمْ کوئی ان کی مدد کے لیے نہیں آئے گا آدمی چلاتا ہے تو لوگ اس کی مدد کے لیے آتے ہیں وہ آدمی چلائے گا کوئی مدد کو نہیں آئے گا دیواروں سے ٹکرا کر کے ان کی آواز ہے واپس آجا اور کون یہ واو ہے واو مدد طویل ہے آدمی جب چلاتا ہے جب زیادہوں کا تکلیف ہوتا ہے اے یعنی جتنی تکلیف ہوتے ہیں اتنا چلاتا ہے اپنی آواز کو مدد کرتا ہے بڑھاتا ہے واو اس بات کی طریق اور نون انین کا ہے نون کی آواز نکلتی ہے یہ لفظ اتنا خطرناک ہے اس کو اگر سمجھ لے آدمی تو جہنم کی پوری کی پوری تصویر سمجھ میں آ جاتی ہے سمجھ آ رہا ہے اس تاریخوں رہے سنی ہے بہرحال وہ میرا موضوع نہیں ہے محمد الرسول اللہ اس جملے میں تین الفاظ ہیں محمد بتایا گیا کہ یہ آپ کا نام ہے اے یہ میرے نبی کا نام ہے محمد یہ اور کہا گیا رسول اللہ یہ تو نام ہے اور اہدا کیا ہے ان کا کس مقام پر ہیں منصب کیا ہے بولے منصبِ رسالت پر فائز ہے جو سب سب اڑا منصب ہوتا ہے آج اہدوں کے لئے کیا ہے نیتا کو کوئی اہدہ چاہیے کوئی اور آدمی ہے اس کو کوئی اہدہ چاہیے تو دنیا والے اس کو اہدہ دیتے ہیں اللہ فرما رہا ہے یہ اہدہ جو ہوتا ہے نا جو میں رسولوں کو دیتا ہوں یہ دنیا والے نہیں دے سکتے یہ میں دیتا ہوں میں منتخب کرتا ہوں اللہ یستظم اللہ منتخب کرتا ہے تو آپ کا نام کیا ہے محمد اور آپ کا اہدہ کیا ہے منصب کیا ہے بولے رسالت منصبِ رسالت پر آپ فائز ہے جو دنیا کا سب سے بڑا اہدہ ہوتا ہے کائنات کا سب سے بڑا اہدہ اور یہ اہدہ دیا کس نے اللہ رسول اللہ تو محمد آپ کا نام ہے آپ کا منصب رسالت ہے اور یہ منصب دیا کس نے رسول کی اضافت اللہ کی طرف ہے اللہ نے دیا ہے اسم الجلال اسم جس لائے گیا رسول اللہ خصوصیات محمد میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کیا ہے میرا خیال ہے اس کے لیے تو دسیوں گھنٹے درکار ہیں چلیے جتنا ہو جائے اللہ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا لا تجعلو دعاء الرسول کا دعائے بازکم بازا نبی کو اس طرح نہ پکارو جیسا کہ تم ایک دوسرے کو پکارتو اپنے درمیان اس کے تین مفہوم تین مفہوم ہے اس کے تین معنی ہے یعنی جیسے اور لوگ پکارا تو ایک دوسرے کہے اے عبداللہ اے محمد اے زہد اس طرح نہیں پکار سکتے میرے نبی کو یا محمد نہیں کہہ سکتے آپ یا عبدالقاسم نہیں کہہ سکتے یا عبداللہ نہیں کہہ سکتے اے عبداللہ کے بیٹے اے عبدالقاسم جو آپ کے کنیت ہے یا محمد نہیں بول سکتے آپ اس لیے کہ تم جب دوسروں کو پکارتے ہو اپنے درمیان تو اس کا نام لے کر پکارتے ہو یا کنیت کے ساتھ پکارتے ہو نہیں میرے نبی کو اس طرح پکارنا نہیں اجازت نہیں ہے دیکھ رہے ہیں مقام دیکھ رہے ہیں آپ جی اللہ تبارک و تعالی نے پورے قرآن میں بہت سارے انبیاء کا نام خود ہمارے جدہ امجد سب سے بڑے بابا آدم اللہ تبارک و تعالی نے ان کو نام لے کر پکارا ہے یا آدم اسکن اے آدم جنت میں سکونت اختیار کرو تم اور تمہاری بیوی یا یا یحیاء خود القتاب یا زکریہ انہ نبشر کا بغولہ من اسم یحیاء یا زکریہ یا دعود انہ جاننا کا خلیف وطن ملا لیکن آپ پورے قرآن میں دکھا دیں کہیں یا محمد ہو اے ہے ہے آپ کی صفت کے ساتھ پکارا گیا ہے یا یحلم الزمل یا یحلم الدصر یا یحن نبی اور ایک جگہ تو قوال کر دیا گیا ہے ابھی اس آیت پر ٹھیرے رو اللہ نے فرمایا بہت غور سے سنوائے ہیں آپ کی تمام صفتیں قابل بحث ہیں سب کے اوپر گھنٹوں درکار ہیں گفتگو کے لیے صرف ایک ترکیب کے اوپر میں گفتگو کرنا سراجم منیرہ آپ چراغ ہیں سوال یہ ہے کہ آپ کو سورج کیوں نہیں کہا گیا اور آپ کو چاند کیوں نہیں کہا گیا جواب اس کا یہ ہے کہ دن میں سورج نکلتا ہے رات میں چاند نکلتا ہے اگر دن میں کسی کو ہدایت چاہیے دن میں دن میں چاہیے تو آپ سورج ہیں اور رات میں اگر کسی کو چاہیے تو آپ چاند ہیں برابر ہے ایسا نہیں کہا گیا چراغ ہیں چراغ دن نکلا ہوا ہو اور کہوں کوٹھری میں ہو تو دور ایک دم تو وہاں نہ سورج کا روشنی پہنچا تھی نہ رات میں چاند نکلے تو وہ کا روشنی پہنچا تھی وہاں اگر ہدایت کے ضرورت پڑھے سورج کافی نہیں ہے چاند کافی نہیں ہے چراغ ضروری ہے چراغ جلال چراغ ہر جگہ آپ کو روشنی دے سکتا ہے جی کہیں بھی آپ رہیں جہاں سورج اپنی روشنی نہ دے سکے جہاں چاند اپنی روشنی نہ پھیلا سکے وہاں پر چراغ جلالو دن ہو چہرات ہو جہاں تا میرا نبی چراغ ہے جہاں بھی جس کو چراغ ہدایت کی ضرورت ہو میرا نبی چراغ ہدایت ہے اللہ وَدَعِيًا إِلَى اللَّهِ بَإِذْنِهِ وَسِرَاجَ مُنِيرًا آپ چراغ ہیں سورج نہیں کہا گیا نا قبر کہا گیا سراج کہا گیا آپ چراغ ہیں دن میں مولی صاحب کونکون ویسا نہ دہرہ رہا تھا کوئی دکھائے نہیں پڑھا تھا سورج اب وہاں ہدایت چاہیت ہو کون دے گا چراغ جلالو چراغ ہدایت اللہ یہ ہے نبی جی نبی کو اس طرح نہیں پکارو جیسا تم اپنے درمیان لوگوں کو پکارتا ہو نام لے کر کے کنیت لے کر دوسرا مطلب یہ ہے نبی کی دعا کو دوسرے لوگوں کی دعا کی طرح مسلم جو نبی کی دعا مستجاب ہوتی ہے قبول ہو جاتی ہے لہذا اگر کسی کو بد دعا دے دے ہلاک ہو جائے گا لہذا تمہاری دعا کی طرح نبی کی دعا نہیں ہے اور تیسرا مطلب تم جب کسی کو پکارتے ہو تو کوئی سنی انسنی کر سکتا ہے ارے پکارتے ہیں بولے دیو لیکن نبی جب پکارے تو سنی انسنی نہیں کر سکتے جیسے پکارے فورا لبائی بولو لبائی کہا رسول اللہ یہ ہے نبی کے عظمت لا تجالو دعاء الرسول بینکم کدعائے بازکم بازا یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی خصوصیت یہ ہے ایک نکتہ بتا دو علماء کے لئے آپ کی سمجھ میں آیا تو اچھا ہے پورے قرآن حکیم میں نبی سے یہ کہا گیا کہ تسبیح کیجئے سبہ امر ہے فسبہ تسبیح بیان کیجئے جی امر کے ساتھ ہے حکم ہے حمد کے لئے کہا گیا قلی الحمد امر کے ساتھ ہے حمد بیان کیجئے آپ وستغفر استغفار کیجئے آپ سب امر کسے گا ہے حکم ہے استغفار کرو تسبیح بیان کرو حمد بیان کرو لیکن ایسا نہیں کہا گا تو توبہ کیجئے کہیں نہیں تو رہے قرآن میں کہیں نہیں توبہ کہیں نہیں ایسا ہوتا نہیں کہیں بھی آیا تو زمنان آیا کیسے فسبہ بحمد ربک اذا جاء نصر اللہ والفتح ورعیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواج فسبہ بحمد ربک وستغفر انہو کان توبہ یہ نہیں کہا گیا توبہ کیجئے بے شک اللہ توبہ یہ نہیں کہا گیا توبہ اللہ توبہ توبہ کرو دائریک توب نہیں کہا گیا یہ مقام ہے نبی کا یہ خصوصیات محمد میں سے خصوصیات محمد میں سے توب نہیں زمنان آیا انہو کانت توبہ اللہ توبہ لیکن وہاں تو کہا ہی نہیں کہ توبہ توبہ کرو تصویر اور استغفار کی بات توبہ کیوں نہیں کہا گیا زمنان بیان کہا گیا انہو کانت توبہ اس لیے کہ توبہ کا مطلب سمجھتے کا ہوتا ہے ایک منت مطاب گاندے جہاں عباد الرحمن کی صفات بیان کی گئی اس میں یہ مطاب توبیل اللہ مطاب 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 کہتے ہیں جہاں سے آپ یو ٹرن لیتے ہوں اب گناہ کے راستے پر چلتے چلے جا رہے ہیں چلتے چلے جا رہے ہیں اب اللہ نے توفیق دی تو جہاں سے یو ٹرن لیتے ہیں تاب تو رجوع کرنے کی توبہ اور لوٹنے کی یو ٹرن لے کی جو جگہ ہے مطاب اس میں ضرف ہے وہ ضرف مکان ہے وہ وہاں سے آپ لوٹ رہے ہیں تو نبی گناہ ہوگے میدان بھی نہ تھوڑی جاتا ہے جی گناہ کرتا ہی نہیں ہے تو اسے کیوں کہا جائے گا مطاب وہاں سے ہوتی نہیں یہ وہ اپنی طرف سے کر لے یہ ہم بہت ہم تو معصوم ہوتا ہے نبی کریم کی ایک اور خصوصیت غور سے سنیے جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی کیسے بھائی کیسے جون رسول کا اطاعت کرے بات مانے انہیں کے حکم پر چلے اس سمجھو اللہ کا حکم مانت ہے کیوں ایک تو یہ کہ نبی معصوم ہوتا ہے نبی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے کیوں اس لیے کہ اگر نبی کو معصوم نہ مانا جائے تو پھر نبی کی اطاعت اللہ کی اطاعت کیسے ہوگی جہاد زمنا یہ بتایا گیا کہ میرا نبی معصوم ہے وہ غلطی کرتا ہی نہیں ہے خاص شریعت کے باب میں غلطی نہیں کرتا لہذا جب غلطی کرتا ہی معصوم ہے لہذا جب غلطی کا امکان ہی نہیں ہے تو اس کی اطاعت میری اطاعت ہے اگر غلطی کا امکان اگر ہو جائے تو پھر نمونہ کہا ہو اس وقت ہے اور پھر اس کی اطاعت اللہ کی اطاعت کیسے ہوگی جو رسول کی اطاعت کرے وہ اللہ کی اطاعت کرنے مالا ہو کیوں اس لیے کی رسول معصوم ہوتا ہے وہ غلطی نہیں کرتا وہ بہاد اس کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہو اگر وہ غلطی کرنے لگے پھر اللہ اللہ غلطی اطاعت کریمہ اور دیکھیں بہت پہری وَلَوْلَا فَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَحَمَّ الطَّاعِفَةُمْ بہت پہری آیت پڑھ رہا ہوں ہے جے وَلَوْلَا فَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَحَمَّ طَاعِفَةُمْ مِّنْهُمْ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْتَكُنْ تَعْلَمْ وَقَانَ فَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمَ اگر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت آپ پر نہ ہوتی دیکھو فَضُلُ اللَّهِ کا کیا مطلب ہے فَضُلُ اللَّهِ اللہ کا فضل نہ ہوتا نبوت اور رحمت کا مطلب معصوم رحمت کا مطلب فَضُلُ اللَّهِ یا اللہ کا فضل ہے کہ آپ کو نبی بنایا گیا وَرْرَحْمَتُهُ اور یا اللہ کی رحمت ہے کہ آپ نے آپ کو معصوم بنایا ہے اللہ نے آپ کو معصوم بنائے تو رحمت مراد عِسْمَت اور فَضُلُ اللَّهِ سے مراد النبوہ وَلَوْ لَا فَضُلُ اللَّهِ عَلِيْكَ وَرْحْمَتُهُ اگر ایسا نہ ہوتا تو لَحْمَتُهُ عَلْحْمَتُهُ فَضُمْ مِنُمَ تو ایک گروہ آپ کو سیدھے راستے سے ہٹھا دیتا ہے الظلال نوان گم رہی کہ دو قسم ہیں الظلال فِي الْعِلْم وَهُوَ الجَهْل بِالْحَق وَالْظَلَال فِي الْعَمَل یعنی آپ کو سیدھا کام نہیں کرنے دیتے ہوا یہ یکتھو یہودی رہا وَقَرْنَاوْ رَحَا زَيَدْ عِبْنُ السَّمِين سیدھ مُٹا ہُٹا رہا کھاتیت بہت زیادہ رہا مجھ سیدھ لگتا ہے تو زَيَدْ عِبْنُ السَّمِين پوری دنیا کھائے چاہتے ہیں انہیں نے پترین مخلوق دنیا تو زَيَدْ عِبْنُ السَّمِين جو ہے یہودی انسار قبیلے کے ایک آدمی تومہ ابن عبیرق کے پاس آیا اور کہا کہ یہ میری زیرہ ہے زیرہ وہ جو لوہے کا لباس ہوتا ہے جس پر تلوار مارو تو تلوار اچھٹ جائے تو یہ زیرہ رکھ لو جب ہم مانگم تب بھی دیو مانگو دیدھ ابھی گوا مانگیں یہودی تو بیمان ہو یہود آج یہ دس روپیہ دیدھو بھول جاؤ تو کہا بھئی وہ زیرہ دیدھو ہمارا کہا تب کون زیرہ کسو زیرہ ارے مریز ارے دیر ہے نا تمہیں ہم نہیں جانے اب زید ابن السمین اپنی قوم کے لوگوں کو اس آدمی کے پاس لے کر کے آ گیا کہا کہ اس کے گھر کی تلاشی لو اب جب دیکھا کہ بچ نہیں پاؤں گا لوگ اگر اندر آگے تو زیرہ تو مل جائے گی ان کو تو چھتب چڑھا اور بازو میں پڑوسی کا گھر راجے کرنا ہو رہا ابو حلال وہ نے کہا گھر میں وہ زیرہ پھیک دیس اب جب یہ لوگ آئیں آپن بوال دوسرے گوپر ڈال دیو تو اب دھوڑے لائے تو مل بے نہیں کیا کہا کہا ڈھونڈ دھو زیرہ ڈھونڈ دھو زیرہ تو آپ کو نہیں ملی لیکن جس زیرہ کی بات کر رہے ہیں میں نے اپنے پڑوسی کے گھر میں اس طرح کی زیرہ دیکھی دیکھا کہزن مکاری کر رہا تھا اس کو کہتے ہیں ملی صاحب بھوکہ دینا کہتے ہیں کہ یا تو ستو لیے جات رہا ستوہ لیے رہا ستوہ اور ایک تھوڑ دال چاول لیے رہا سفر میں دونوں جات رہا پہلے ہی ایک لائکے چلت رہے ہیں اب تو جگہ جگہ ہوتل پہلے کہا چلا جاؤ دددس کو چلا جاؤ کچھ ملتے نہیں رہا اب دونوں ملے ایک جگہ پیڑ کے نیچے کہا کہ کہا جاتا وہ پھلا جگہ جا رہے ہیں وہی طرف ہمو جائے کھایا پیئے کچھ لیے ہو ہاں میرے پاس ستو ہے اب ستو کا کیا مطلب ہے پانی ڈالو اور نمک ڈالو تھوڑا سا گھول لے جلدی سے کھالو اپنے سفر پہ رمانہ ہو جاؤ اور دال چاول تو بنابک پردنا لکڑی لاؤ پھر وہ کھا دور ہے میرچاڑ دیر تک پکاؤ اب وہ دلیا چاولہ جگہ پاس رہا بڑا چالاک رہا بردماش رہا آہ تبا ہمو امرے پاس دال چاولہ تو اورے پاس ستو ہے ستو تب لطو تب گھری ہو تب کھائی ہو تب جائی ہو مان کر رہا اس کو اور کھچڑی پکائی کھائی چل میرے بھائی ہاں سمجھ میں آئے گا اب ستو کے بارے میں کیا بولا ستو کھچت ہے ستو تب لطو تب گھری ہو تب کھائی ہو تب جائی ہو اور کھچڑی پکائی کھائی چل میرے بھائی تو یہ آدمی جو نے آپن باوال دوسرے کو پر ڈال دی کہہ کہ میں نے وہ زیرہ نے پڑوسی گھر میں دیکھا ہوا ہے اب وہ حمیل کی زیرہ اب یہ جو تھا توما ابن اوبائرک جو ان زیرہ دے سے انکار کئی دے رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی قوم کو لے کر آ گیا کہا اس نے میری بیجزت بیجزت ہی کیا اس نے زیادہ مسلمین نے گھر پر ہمرے آدمی لے آو ہم نے زیرہ لی ہی نہیں دیا آدمی لے کر آیا کیسے میرے گھر کو چک کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت ڈانٹا دیکھو اس سے یہ پتہ چلا اگر نبی کو غیب کا علم نہیں ہوتا اگر نبی کو غیب کا علم نہ ہوتا ہوتا تو اس کو کیوں ڈاٹھتے آپ کو غمراہ کئی دیتے ہیں یارین موڑ دیتے ہیں غلط فیصلہ دے دیتے ہیں آپ اگر ظلال فیلعمل غمراہ کر دیتے ہیں آپ کو غلط فیصلہ آپ دے دیتے تھے یہ ہوا ایک حدیث سنا دیتے ہیں بہت جاری حدیث اس طرح وَعَنْ أُمِّ عَقِيَّةَ الْأَنصَارِيَّةِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَلَيْهُ سَلَّمَ عَلَىٰ عَائِشَّةَ فَقَالَ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ یہ علم غیب والا بولتا ہے کہ کچھ ہے گھر میں نبی حکم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں آئے کہ کہ کیا ضرورت ہے پوچھتا ہے حَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ گھر میں کچھ ہے قالت اللہ إِلَّا شَيْءٌ بَعَسَتْ بِهِ إِلَيْنَا نُصِيبَةٌ مِنَ الشَّأَتِ اللَّتِ بَعَسَتْ بِهَا إِلَيْنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّىٰهِ اِنَّهَا قَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا رواح البخاری بھی کتاب زکاہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ اس حدیث کو کتاب زکاہ پلائے بخاری ہے غور سے سنی ہے حدیث بہت پیاری ہے حضرت ام اعتیہ انساری جن کا نام نوسائبہ ہے یہ ان کی کنیتیں ام اعتیہ نام نوسائبہ ہے نوسائبہ لڑکیوں کا نام رکھو نوسائبہ بہت اچھا نام ہے لڑکیوں کا نام نوسائبہ لڑکوں کا نام عشانہ یہ سب جدید نام ہیں سمیتو ابا عشانتا المعافری یقال ایک راوی ہیں یہ تو نوسائبہ جو تھیں ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کے ایک بکری بھیجی رسول نے کہا کہ یہ جون چھگڑی آئی بکری یہ کہاں صدقہ جون ہے ہم دیکھ چھگڑی دائی جن اب ام اعتیہ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے رہے ہیں صدقہ وَقَاتْ تُحْفَامِن نبی کے حدیث یہ ام اعتیہ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھن کے گھرم کچھ ہے حَلَيْنَكُمْ شَيْخ کہا تھی کی وہ جون زکاة صدقہ کا جون بکری بھیجے رہے ہو ام اعتیہ وہ بھیج دین ہے کہاں دیکھ ٹھیک تو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی انا قَدْ بَلَغَتْ مَحِلَا اپنی جگہ پہنچ گئی وہ ان کے لئے وہ صدقہ ہے لیکن انہوں نے ہمیں حدیعہ کیا ہے نا تو نبی کے لئے صدقہ حرام ہے حدیعہ حرام دھوڑی ہے لہذا محل بدلنے سے حکم بدل جاتا ہے یہ قانون معلوم ہوا یہ قانون معلوم ہوا اسلام کا کہ اگر حالت بدل جائے تو قانون بدل جاتا ہے جیسے چور ضروری ہے کہ اس کا ہاتھ کٹ لیا جائے اگر ثابت ہو جائے تو اصارک و اصارک و تفاکتا ہوا چور چور نہیں کہا ہاتھ کٹ لو اگر ثابت ہو جائے تو ہاتھ کٹ لو ترے کل ڈاکہ مارت مل جائے کیا کہ ہاتھ کیے کٹتا تھا ہاں پورے ملک کیا اسی تیسی کر کے رکھا ہوا ہے بٹو عورت تو کاؤ کات رہے ہیں ہاں ہاں چور چور نہیں کہا ہاتھ کٹ لو ایک صاحب کے پاس لائے گیا کائی چورائی سے چوری کیا کہا ہے کہ ہاتھ کٹ دو کہا ہاں پوجدی دو ہوں چورائی رہا کہ آئے لائک کے میں نے چوری جناب اس وجہ سے کی ہے کہ بعض دن سے مر جاتا ہے بھوک سے جہاں تھا منی چوری کیا کہا کہ ہاتھ نہیں کٹا جاؤ گیا اس نے اس درائن کی حالت میں چوری کیا دیکھو حالت بدلنے سے خکم بدل گیا کانون بدل گیا حالت بدلنے سے کانون بدل جاتا gegangen اسلام کے قانون میں اسی لچک ہے تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بکری صدقے میں دیا تھا امہ عطیہ کو امہ عطیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ بطور تحفہ بھیج دیا تو نبی نے فرما انہا بلغت محلہ اپنی جگہ پہنچ گئی ہے اس کے لیے صدقہ اور میرے لیے تحفہ نبی صدقہ نہیں کھاتا نبی کے خاندان کو پر صدقہ حرام ہے کہے کیوں نبی کے اوپر صدقہ کیوں حرام ہے اس لیے کہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ نبی اس نے جو یہ نبوت کا دعویٰ کیا ہے شاید مقصد پیسہ پر دھور نہ ہو لہذا آپ کے اوپر بھی صدقہ حرام کر دیا گیا اور آپ کے خاندان کے اوپر بھی صدقہ حرام کر دیا گیا تاکہ کوئی امگلی نہ اٹھا سکے کہ نبی نے جو نبوت کا دعویٰ کیا ہوا ہے اس کے پیچھے مقصود تحصیل مال ہے استدلال یہ کرنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تجھے گھر میں کچھ ہے علماء نے کہا ہے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر غیب کا علم ہوتا تو آپ یہ کیوں کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ ہے گھر میں کچھ ہے کی نہیں وَلَوْ لَا فَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ وَعَلَّمَكَ مِنْهُمْ اَنْ يُزِلُّوكَ وَمَا يُزِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَزُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنزَلُ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ نوزول کا مطلب ہوتا ہے کہ اوپر سے کوئی چیز آ رہی ہو غلو کی دو قسمیں ہوتی ہیں غلو ذاتی اللہ تعالیٰ ذاتی طور پر بلند ہے وہ یہ عرش پر مصوی ہے اور معنی طور پر بھی وہ بلند ہے علی ہے وَأَنزَلُ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ اچھا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَقُنْ تَعْلَفُ اس لیے بعض لوگ اسفدلال کرتے ہیں کہ اللہ فرمارا اے میرے نبی میں نے تم کو وہ تمام چیزیں سکھا دی ہیں جو آپ نہیں جانتے تھے برنکال لینے میں آپ کو علم غیب مل سب علم دی دی رہے ہیں اللہ تعالیٰ من نے آپ اس کی تفسیر کون کرے گا اس کی تفسیر صحابہ کریں گے اسی وجہ سے قرآن حکیم کے انداز بیان کو جب اس طریقے کا معاملہ آ جائے تو سلف کی طرف فورا رجوع کیا جائے یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَمُقَاتِلٌ ابن عباس وَمُقَاتِلُ نے کہا اَنَّهُ الشَّرْ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْتَا عَلَم شریعت کی تمام چیزیں آپ کو سکھا دیئے اسے یہ تھوڑی مطلب ہے یہ تھوڑی کہا ہے وَعَلَّمَكَ كُلَّ شَيْءٍ لَمْ يَقُلْ كُلَّ شَيْءٍ فَكَيْفَ تَقُلْ اِنَّهُ يَعْلَمُ الْغَيْبِ اللہ تعالیٰ تو وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْتَا عَلَم یعنی شریعت کی تمام چیزیں آپ کو بتا دیئے تاکہ آپ کو جو شریعت دی گئی ہے وہ پوری دے کر کے آپ پہدہ برا ہو جائیے نہ کہ آپ کو پورے غیب کا علم آپ کو دے دیا گیا تھا تو وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْتَ عَلَمْ سے جو لوگ استدلال کرتے ہیں کہ آپ کو غیب کا علم دے دیا گیا تھا یہ تفسیر بالکل غلط ہے اس لئے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا یہ قولزاد المصیر فعل میں تفسیر کے اندھا نقل کیا گیا قَالَهُ عَلَّمَ عَلَّمُ الْغَيْبَاسِ اللہ سب سے بڑا فکر عَلَّمُ فَضْلِ اللَّهِ عَلِيْا عَلِيْا عِبَادِ يَتَفَضَّلُ بِهِ الْعِبَادَةِ هو العلم علم سے بڑی فضیلت اور کوئی نہیں ہو سکتی جسے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیتا ہے اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں اور اس سے بڑی فضیلت کوئی نہیں وَعَلَّمَكَ مَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللہ تعالیٰ نے آپ پر بڑا فضلتا فرمایا عظیم فضلت شلیئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت پر دو حدیث اول لے لیں وَعَنَ بِهُرَيْ رَزِيَ اللَّهُ تَحْلَانُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللَّهِ وَلَيْا عَلَيْا اَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمًا وَأَوَّلُ مَن تَنشَقُ عَنْهُ الْأَرْضُ وَأَوَّلُ شَافِعُمْ وَأَوَّلُ مُشَفَّعِينَ رواہو عبود دعوت کی کتاب سننا حضرت امام عبید دعوت رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے کتاب سننا کے اندر رابع حضرت ابو حرر ہے حضرت ابو حرر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا اور سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی میں سب سے پہلے اپنی قبر سے نکلوں گا اور وَأَوَّلُ شَافِعِينَ سب سے پہلے میں سفارش کرنے والا ہوں گا اور سب سے پہلے میری سفارش قبول کی جائے گی یہ لیں چلی ایک دوسری حدیث لیں لیں وَأَنِ زُهْرِي جِي سَمِعَ جُبَيْرَ بْنَ مُتْعِمٍ اَنْ أَبِيْهِ اَنَّا نَبِي صلی اللہ علیہ وسلم قال اَنَا مُحَمَّدٌ وَأَنَا اَحْمَدُ وَأَنَا الْمَاحِ الَّذِي يُمْحَا بِالْقُفْرُ وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُخْشَرُ النَّاسُ عَلَى آقِبِ وَأَنَا الْآقِبُ وَالْآقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌ رَوَاهُ مسلم فی کتاب الفضائل امام مسلم رحمه اللہ اس حدیث کو ایسے ہی کتاب الفضائل کے اندلہ ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمائے میرے ایک نام محمد ہے اور میرے ایک نام احمد ہے اور میری ایک صفت ماہی ہے جس کے ذریعے کفر مٹا دیا جاتا ہے اور اسی طریقے سے میں حاشر ہوں جمع کرنے والا اس لئے کی سب سے پہلے جب میں اٹھوں گا تو میرے بعد ہی سب اٹھنے والے تو میرے ایڈیوں کے بلائیں میرے ایڈیوں کے پیچھ آئیں گے اور اسی طریقے سے وَأَنَا الْآقِبُ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آقیب ہوں اور آقیب ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہوتا تو بہت ہی بہترین عنوان دھائی ہے اور چلو بھئی ٹھیک ہے ٹائم کم ہے لیکن کچھ باتیں آپ کے سامنے آگئے اللہ ہمیں نیک امرو اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے ٹائم کم ہے